یہ جو ہیٹوں کو پکا کر اور پھر ان کو جوڑ کر جو ایک اجتماعیت وجود میں آئی اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا کشور کشائی کرنی ہے؟ ملکوں کو فتح کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے قوم کی سربلندی؟ اس کے لئے یہ قوت صرف کرنی ہے؟ کیا ہے کیلئے کرنی ہے؟ اب یہاں پر من جو ہے منکم اس کے معنی میں اختلاف ہے مولانا ابو الکلام آزاد نے کیونکہ اس موضوع پر ان کی پورا ایک مقالہ پوری تقریر ہے کتابی شکل میں عبر بالمعروف نہیں ہے جو منکر اس آیت کے حوالے سے کہا ہے یہاں من جو ہے تبعیزیہ نہیں ہے بیانیہ ہے سقیل اسطلاحات ہے مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کچھ یعنی سب نہیں کچھ تو ہوں جیسے ابھی آپ نے ترجمہ سنا تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو یہ کام کرے تو یہ گویا کہ تبعیزیہ ہو گیا تم میں سے کچھ بیانیہ کیا ہے؟ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے عربی میں کہتے ہیں لِلْأَمِيرِ مِنْ أَوْلَادِهِ جُنْدُنْ فلا جو امیر ہے فلا علاقے کا جو بھی امیر ہے بادشاہ ہے اس کی تو اپنی اولاد سے ایک لشکر بن جاتا ہے یعنی اس کی اولاد اتنی ہیں کہ گویا کہ وہ لشکر ہیں دِلْأَمِيرِ مِنْ أَوْلَادِهِ جُنْدُنْ یہاں مِنْ تبعیزیہ نہیں ہے مِنْ بیانیہ ہے کہ اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے لیکن اکثر علماء نے یہاں پر مِنْ کو تبعیزیہ قرار دیا ہے جیسے کہ ابھی ترجمہ آپ نے سنا تو اس میں بھی تھا میرا بھی اتفاق اسی سے ہے اس لیے کہ چند آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے آیت نمبر ایک سو دس جس میں پوری امت کے لیے یہی کام قرار دیا گیا کُنْ تُمْ یہاں ہے وَلْ تَكُنْ تم میں سے یا تمہارے ذریعے سے وجود میں آئے ایک امت وَا كُنْ تُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَلْحَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم وہ بہترین امت بن گئے ہو بن چکے ہو جو دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہے یہ پہلے بھی میرس کر چکا ہوں کہ باقی ہر قوم دنیا کی اپنی بھلائی کے لیے اپنی فلاح کے لیے اپنے مفادات کے لیے اپنی مسناحاتوں کے لیے کوشہ ہوتی ہے نہیں تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے تمہیں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے وہ جو اقبال نے کہا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے مسلمانوں کی تو زندگی اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ جام توحید جام ہدایت گردش میں لائیں ہماری حیث کا ساقی کی ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے جام کیسے حرکت میں آئے گا اگر ساقی نہیں ہے تو ہم تو پوری دنیا کو سراب کرنا چاہتے ہیں اس شراب حقیقت سے تو ایک ہے پوری امت کا فرض بن سبی اور وہ اس آیت میں آیا ہے آیت نمبر دس میں یہ آیت جو ہے آیت ایک سو دس یہ ہموزن ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا درمیانی امت بنایا بہترین امت بنایا تاکہ تم گواہی دو اور گواہ بنو قیامت کے دن تمام نوع انسانی کے خلاف اور رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گراہی دے اور قیامت میں گواہی دے کہ اے اللہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا now they are accountable they are responsible they can't plead ignorance یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات پہنچائی نہیں گئی میں نے پہنچا دی تھی تو امت کا مقصد کیا ہے شہادت علی الناس اتمامِ حجت لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلِ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ہم نے اپنے رسولوں کو مرشیر و نظیر بنا کر بھیجا اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اللہ میں تو پیغام پہنچائی نہیں تو معاسمہ کس بات کا لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلِ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلْ رسولوں کی آمد کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا سب سے سخت محاسبہ انی کا ہوگا جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے بحیثیت مجموعی رد کر دیا ان کی دعوت کو ان کو ہلاک کر دیا گیا نصیم منصیہ کر دیا اسے کہتے ہیں عذابِ استیصال جڑ سے اکھیڑ کر پھیک دینا اصل کہتے ہیں جڑ کو استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا اگر جڑ نہیں نکلے گی تو پودا دوبارہ پھوڑائے گا جس کو کہا ہے کعلم یغنو فیہا ایسے ہو گئے قومِ نوح قومِ حوت قومِ صالح قومِ شعب آلِ فرعون کعلم یغنو فیہا جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں لا یراء اللہ مساکنہم اب مسکن تو نظر آ رہے ہیں قومِ سمود کے مسکن آج بھی نظر آ رہے ہیں سات ہزار سال پہلی پرانی بات ہے یہ آج بھی جائیے جا کر دیکھئے اس علاقے کے اندر جو انہوں نے چٹانے تراش تراش کے اور کس قدر خوبصورت وہ ہے تراشے گئے ہیں کتنے ایکزیکٹ ڈائیمنشنز کے ساتھ ہیں وہ جا کر دیکھئے میں دیکھ کر آیا ہوں سات ہزار سال پرانی تہذیب تھی یہ تو بہرحال قوموں کو پھر حلاق کیا جاتا تھا البتہ جن پر بلواسطہ تبلیغ ہوتی ہے ان کے لئے یہ انجام نہیں ہے بلاواسطہ رسول نے اتباہ میں حجت کر دیا تو اب رعائت نہیں ہے اب وہ حلاق کر دیے جائیں گے اگر وہ نہیں مانتے تو اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی ناس یہ سورہ بقرہ میں کہا تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے برپا کی گئی ہے لوگوں کے لئے تمہارا کام کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی لیکن یہ صورت دائن تو نہیں تھی ہمیشہ رنے والی تو نہیں تھے ہر کمال را زوالے ہر کمال کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے امت مسلمہ پر بھی زوال آیا سب سے پہلے دوبارہ ملوکیت قائم ہو گئی جاگیرداریاں قائم ہو گئی سرمایہ داری جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اب اس صورت میں کیا کیا جائے امت تو بھول گئی امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی دنیا کو سمجھانا تھا دنیا کو بتانا تھا ان پر اطماء میں حجت کرنا تھا ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا امت تو بھول گئی اپنے بلچھروں میں اپنے عائش میں